ہیلو کیوٹ بنی اور بنی لیورز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اپنے پیارے سے خرگوش کو ہیپی کیسے رکھیں جو لوگوں فرش ٹائم میں خرگوش کو اڈاپٹ کرتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ خرگوش کو کیسے پالتے ہیں خرگوش کو کیا پسند ہوتا ہے اور کیا نا پسند ہوتا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بارہ ایسے مشٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر آپ اپنے ریبٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کا ریبٹ کبھی بھی ہیپی نہیں رہے گا وہ ہمیشہ دکھی رہے گا انہوں بارہ مشٹیکس میں سے کچھ ہو مشٹیکس ایسی بھی ہیں جنہیں کرنے سے آپ کے ریبٹ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریبٹ دکھی نہ رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو تو پلیجو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے بلکل بھی اسکپ نہ کریں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکراب جرور کر لینا جسے کہ آپ کو اپنے بنی کے لیے ڈیلی ڈیلی انفورمیٹیوز ملتی رہے چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں ان بارہ مشٹیکس کے بارے میں نمبر ایک خرگوش کو غلط طریقے سے اٹھانا بہت سارے لوگ اپنے خرگوش کو بہت ہی غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں جیسے اس کے کان پکڑ کے اٹھانا یا اس کو اس کی اسکن سے پکڑ کر اٹھانا خرگوش کو اٹھانے کے یہ دونوں طریقے غلط ہیں اگر خرگوش کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے تو خرگوش بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کسی شکاری جانور نے ان پر حملہ کر دیا ہے ساتھ ہی اس طرح اٹھانے سے آپ کے ریبٹ کو پین بھی ہو سکتا ہے تو خرگوش کو کبھی بھی اس کے کانوں اور اسکن سے پکڑ کر نہ اٹھائیں اٹھائے جاتا ہے تو ریبٹ اپنے آنر سے ڈرتے نہیں ہیں اور بہت جلد اپنے آنر سے بانڈ ہو جاتے ہیں غلطی نمبر ٹو خرگوش کو اکیلا بند کر کے رکھنا یہ غلطی بھی ریبٹ آنر موشلی کرتے ہیں خرگوش کو اکیلے کیج میں بند کر کے رکھتے ہیں خرگوش کو لمبے سمع کے لیے کیج میں بند کر کے رکھنا مطلب اس کو بہت زیادہ ٹورچر کرنا اگر آپ کے پاس امیلٹی پر خرگوش ہیں تو اس کو کنڈیشن میں آپ ریبٹ کو کیج میں بند کر کے رکھتے ہیں تو اسمعے خرگوش اتنا دکھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ خرگوش کو پیر میں رہنا پسند ہوتا ہے خرگوش اسمعے بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں جب ایک تو وہ سنگل ہوتے ہیں دوسرا کیج میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اگر خرگوش کو ہیپی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے خرگوش کو کھلا ہی رکھیں سنگل ریبٹ ہے تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینٹ کریں کیونکہ سنگر ریبٹ ہے تو اس کے ڈپریسن میں جانے کے چانس ہوتے ہیں گلتی نمبر تھری خرغوش کی بٹ پر پیٹنگ کرنا پیٹنگ کرانا خرغوش کے لیے سب سے پسندیدہ کام ہوتا ہے لیکن خرغوش کی بٹ پر پیٹنگ کی جائے یہ خرغوش کو بالکل پسند نہیں ہوتا ہے اگر آپ اپنے خرغوش کی بٹ کو ٹچ کرتے ہیں تب ریبٹ بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی بھی وہ اپنے آنر کے پاس آنا پسند نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریبٹ ہیپی رہے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس رہے تو آپ اس کی بٹ پر نہیں بلکہ آپ اس کے ہیٹ پر پیٹنگ کریں چیک رب کریں کانوں کے نیچے رب کریں اینڈ اس کی بیلی مساج کریں انہ جگہیں پر خرغوش کی پیٹنگ اینڈ مساج کرتے ہیں تو خرغوش کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہیپی رہتا ہے اور دن میں اگر دو تین بار آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا ریبٹ بہت زیادہ ہی آپ سے بانڈ ہو جائے گا اور وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے گا غلطی نمبر فور ریبٹ آنر ایک غلطی اور کرتے ہیں اور وہ یہ ہے خرغوش کو گود میں اٹھانا خرغوش اتنے سوفٹ اور اتنے کیوٹ ہوتے ہیں کہ ہر کسی کا انہیں گود میں اٹھانے کا من کرتا ہے بٹو خرغوش کو گود میں آنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ریبٹ ہیپی رہے تو اسے زیادہ گود میں نہ اٹھائیں اگر آپ اپنے ریبٹ کو گود میں اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے اچھی بانڈنے کریں تب ہی گود میں اٹھائیں غلطی نمبر فائب ریبٹ کو ہیومن فوڈ کھلانا یہ ریبٹ آنر کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے انہیں لگتا ہے یہ خانہ خانہ ہمارا ریبٹ بہت زیادہ پسند کرتا ہے یہ کھا کر ہمارا ریبٹ بہت زیادہ ہیپی رہتا ہے یہ سچ بھی ہے جب ریبٹ کو کچھ بھی ہیومن فوڈ کھلا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیپی ہوتا ہے بہت ہی شوق سے وہ ہمارا کھانا کھاتا ہے لیکن خرگوست تو اینیمل ہے اسے نہیں پتا یہ کھانا اس کے لئے ہامفول ہے یہ بات تو ریبٹ آنر کو سمجھنا ہوگی کہ کچھ بھی ہیومن فوڈ ریبٹ کے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ اپنے ریبٹ کو ہیپی کر سکتے ہیں یہ فوڈ کھلا کر بٹو بعد میں آپ کے ریبٹ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانے پڑ سکتی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی موت بھی ہو جاتی ہے سو اگر آپ اپنے ریبٹ کو ہیلدی اینڈ ہیپی رکھنا چاہتے ہیں تو اسے کچھ بھی ہیومن فوڈ نہ کھلائیں گلتی نمبر سکس خرگوش کو گندہ فوڈ دینا آپ کی اس گلتی سے آپ کا ریبٹ سیڈ ہو سکتا ہے خرگوش بہتی ساف سترہ جانور ہوتا ہے اگر آپ اسے مٹی لگا کھانا سڑی گلی سبجیاں گندے بال میں فوڈ اور اینڈ ووٹر دیتے ہیں تو یہ سب آپ کا ریبٹ بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہے ایسا کھانا آپ اپنے ریبٹ کو دیتے ہیں تو وہ کھاتا تو خائبت بہت ہی کم کھاتا ہے تو خرگوش کو ساف سترہ فوڈ ہی کھلائیں اس کے ووٹر وال کو اگر آپ اپنے خرگوش کو نہلاتے ہیں تو ایسا کر کے بھی آپ اپنے ریبٹ کو دکھی کر رہے ہیں اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں نہانا خرگوش کو بلکل پسند نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی نہانا خرگوش کے لیے سیف بھی نہیں ہوتا ہے نہانے سے آپ کے خرگوش کی موت بھی ہو سکتی ہے ایٹی پرسنٹ لوگو خرگوش کو بہتی غلط طریقے سے نہلاتے ہیں اور وہ پھر خرگوش مر جاتے ہیں خرگوش کو ہیپی رکھنا چاہتے ہیں تو اسے کبھی بھی نہ نہلائیں خرگوش کو بہت زیادہ شور شرابے بالی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس سمائے خرگوش بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ لارڈ میو جک بجانا اپنے ریبٹ کو ڈرانا اور اسے بہت زیادہ دکھی کرنا ہے خرگوش بہت زیادہ جلدی ڈرنے والا جانور ہوتا ہے بہت زیادہ لارڈ میو جک اگر آپ کا ریبٹ سنتا ہے تو اس کی ہارٹ ویٹ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے خرگوش کو ہیپی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ریبٹ کو شانت محل دینے کی کوشش کریں غلطی نمبر نائن پور نیل کٹنگ خرگوش کو ناخون کٹوانا بلکل پسند نہیں ہوتا ہے بٹو خرگوش کی سیفٹی کے لیے خرگوش کے ناخون کٹنا جروری ہوتا ہے بٹو کچھ لوگ غلط طریقے سے خرگوش کے ناخون کٹ دیتے ہیں صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ناخون کچھے کٹ گئے تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور آپ کے خرگوش کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بھی خرگوش کے ناخون کٹیں تو بہت ہی دھیان سے کٹیں کہ اسکن سے لگا ہوا ناخون نہ کٹ پائے غلطی نمبر 10 خرگوش کو ادھر ادھر بھگانا جب بھی آپ کا ریبٹ کھانا کھا رہا ہوتا ہے یا آرام کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے ڈسٹرب نہ کریں بہت سارے لوگ اپنے ریبٹ کو بے بجے تنگ کرتے ہیں انہیں ادھر ادھر دوڑاتے ہیں بھگاتے ہیں تو اس سے بات کا دھیان رکھیں جب آپ کے ریبٹ کا کھیلنے کا موڑ نہ ہو تو اسے بلکل بھی تنگ نہ کریں غلطی نمبر 11 خرگوش کو سفر کرانا سفر کرنا خرگوش کو بلکل پسند نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ لمبہ سفر ہے تو خرگوش راستے میں ہی مر سکتے ہیں تو اپنے خرگوش کو بہت زیادہ لمبہ سفر کرانے سے بچیں غلطی نمبر 12 خرگوش کو ہائی لیول شگر فوڈ کھلانا خرگوش کا 80% فوڈ گھاس یا ہی ہوتی ہے بٹو کچھ لوگ اپنے ریبٹ کو انلی فل اینڈ سبجیاں ہی کھلاتے ہیں اگر ہائی امونٹ میں فل سبجیاں ریبٹ کو کھلاتے ہیں تو یہ ریبٹ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہوتا ہے اگر خرگوش کی باڈی میں شگر انڈ کیشم کی ماترہ زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے ریبٹ کو بہت زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں جیسے اس کے دانتوں کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہیئر فال کی پرابلم اسکن پرابلم انڈ یورین پرابلم تو اگر خرگوش کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ گھاس یا ہی ہی کھلائیں فل اور سبجیاں بہت ہی کم ماترہ میں کھلائیں جیسا کہ ریبٹ فوڈ چارٹ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں خرگوش کو ایٹی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ بیجیس فائی پرسنٹ فروٹ ایجا ٹریٹ اینڈ فائی پرسنٹ پیلٹس اور انلیمیٹڈ بوٹر اس فوڈ چارٹ کو فالو کریں اینڈ اپنے ریبٹ کو ہیلدی اینڈ ہیپی رکھیں تو فرنڈز آج کیسے بیڈیو میں اتنا ہی بیڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھے لگی ہو تو پلیج ایک لائک اینڈ چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ